السلام علیکم عزیز بچوں مجھے امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہم تیسری کلاس کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابو کلام آزاد آپ کا نام میدین آمد تھا کہتے ہیں کہ ابو کلام کا اصلی نام جو تھا وہ کہا تھا میدین آمد تھا آپ اٹھارہ سو اٹھاسی عیشفی میں مکہ میں پیدا ہوئے کہتے ہیں یہ کہاں پہ پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے اور کس تاریخ ہو اٹھارہ سو اٹھاسی عیشفی میں مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولانا خیردین تھا کہتے ہیں ان کے والد جو تھے ان کا نام کہا تھا مولانا خیردین تھا آپ کی والدہ مدینہ منورہ کے ایک مشہور عالم کی بیٹی تھی کہتے ہیں کہ ان کے جو والدہ تھی ان کی جو ماں تھی کہتے ہیں وہ کہاں کہ مدینہ منورہ کی ایک مشہور عالم تھا مطلب اس کی کیا تھی بیٹی تھی آپ کے والد مولانا خیر الدین جب ہندوستان آئے تو کلکتہ میں قیام کیا کہتے ہیں جب یہ وہاں سے آئے ہندوستان میں تو انہوں نے کام پہ قیام کیا مطلب یہ کام پہ رکھے کلکتہ میں قیام کیا مولانا آزاد نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی کہتے ہیں اس نے کسی بھی تعلیمی ادارے میں کہنے کی تعلیم نہیں پائی ان کے والد نے انہیں گھر پر ہی پڑھانے کا انتظام کیا کہتے ہیں کہ اس کے والد نے اس کے پڑھانے کا انتظام کام پہ کیا گھر میں ہی انتظام کیا مولانا آزاد بہت ذہین تھے کہتے ہیں مولانا آزاد جو تو بہت ذہین تھے مطلب بہت ہی قابل تھے انہوں نے بہت کم وقت میں تعلیم حاصل کر لی کہتے ہیں انہوں نے بہت کم وقت میں کیا کر لی اپنی تعلیم حاصل کر لی انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی اور بھی کئی علوم حاصل کیے کہتے ہیں انہوں نے اپنی اس چھوٹی عمر میں اور بھی کافی علم جو تھے وہ کیا کی حاصل کیے مضمون لکھنا شروع کیے انہوں نے مضمون بھی لکھنا شروع کیے وہ چودہ سال کی عمر میں ایک اکبار کے ایڈیٹر ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے عمر کتنی سال تھی چودہ سال کی عمر تھی تو انہوں نے اخبار لکھنے بھی کیا کیا اخبار کے کیا بن گئے وہ ایڈیٹر بنے اور پورے ملک میں مشہور ہو گئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے ملک میں کیا ہو گئے مشہور ہو گئے کیونکہ بہت ہی کم عمر میں انہوں نے یہ کام کیا آپ نے کئی اخبار نکالے کہتے ہیں آپ نے کئی بار اخبار نکالے اور ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پیدا کی کہتے ہیں انہوں نے بہت سارے اخبار کیا کیا نکالے اور ہندوستان کے لوگوں کو بیداری پیدا کی مطلب انہوں نے ان کو کیا کیا ہندیرے سے مطلب روشنی میں لایا آپ کے خیالات سے ملک میں ایک نیا جوش پیدا ہوا لوگوں میں آزادی کی لگن پیدا ہوئی کہتے ہیں کہ ان کے خیالات سے کیا لوگوں میں ایک جوش پیدا ہوا اور ان کو آزادی کی لگن پیدا ہوئی مولانا آزاد کی شورت کی دوسری وجہ ان کی تقریریں تھی لوگ دور دور سے ان کی تقریریں سننے کے لئے آتے تھے کہتے ہیں دور دور سے لوگ ان کی مطلب اتنی میٹھی آواز تھی کہ تقریریں سننے کے لئے دور دور سے لوگ آتے تھے اور ایک نیا جوش لے کر جاتے تھے آپ کی تقریروں نے پورے ملک کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا کہتے ہیں ان کی تقریر میں اتنی جذبات تھے کہ پورا ملک جو تھا وہ کس کے انگریزوں کے خلاف کھڑا ہو گیا آپ انگریز کی حکومت کے سخت مخالف تھے کہ یہ ان کی حکومت کے بھی کیا تھے مخالف تھے آپ ہندوستانی کی آزادی کے لیے اپنے کلم اور اپنی زبان دونوں سے کام لیتے رہے کہتے ہیں یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کہہ کرتے رہے اپنی کلم کلم کا بھی اور دوسرا مطلب زبان کا دونوں سے کہہ کرتے رہے کام لیتے رہے والسلام آج اتنا ہی